آج کی ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لئے اگر آپ نکمہ ترین بیکار ترین اور نکارہ ترین ہیں اور آپ بننے چاہتے ہیں جانگی ترین تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کے لئے صرف اور صرف ایک خاص ویڈیو بنی ہے اگر آپ ان میں سے بھی ہیں جو گھر میں کہتے ہیں بھائی کام ناکاج کا دشمن آناچ کا تو آپ کے لئے یہ ویڈیو ہے اور یہ چینل آپ سٹارٹ کریں اور جانگی ترین سے بھی بھائی اوپر جا سکتے ہیں کیونکہ بھائی اس کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا جو آپ ڈیلی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ گھر میں گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کھانا کھانا اور کچھ کام ہی نہیں کرتا یہ بندہ تو آپ بھائی کھانے کی ویڈیو بنائیں اور یوٹیوب پہ ہٹ ہو جائیں بھائی ویوز بہت آتے ہیں اس ویڈیو پہ پتہ نہیں کون لوگ دیکھتے ہیں مگر ویوز بہت آتے ہیں مجھے بچپن میں میں نے سنا تھا سب سے جو ایریٹیٹی ساؤنڈ ہوتا ہے وہ کھانے کا ہوتا ہے جب کوئی بندہ کھا رہا ہوتا ساتھ بیٹا چپ 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 اور وہ ساؤنڈ سب سے برا ساؤنڈ ہوتا ہے مگر بھائی ان ویڈیوز میں آپ نے وہ ہی حرکت کرنی ہے چپ 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 اور ہر وہ حرکت جو آپ کر سکتے ہیں گندے طرقے سے کھا سکتے ہیں مو پاڑ پاڑ کے کھائیں چپ 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 vá schizophrenia گندرہ ہو Samantha م賓 کی دردہ چپ 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 اور ہمیتا ہے پورا ہاتھ دائے melhorہ پورا ہاتھ کو خراب د appreciation بکار آپ کی βیڈیو بھائی lien ہو جائے گی اور بہوت سے ایسا لوگری کی بہت والدرین ہے اور ان کو معلومدانτ کے وقت ہاہ گئے کی طرقم ہے کھا synthesis چینل پر نئی ہے تو بھائی اس ریڈ سے بٹن کو تھپڑ مارو گماؤ کے یار تاکہ یہ تھوڑا سا چٹا ہو جائے اس کو ریڈ دیکھ دیکھ کے تو مجھے غصہ آتا ہے یہ ہر کسی بھی غصہ کرتا رہتا ہے کہ بھائی ریڈ مو بنا کے تو آپ لوگ بھائی اس کا غصہ ٹھنڈا کرو اور اس کو مارو ایک تھپڑ گماؤ کے اور ساتھ میں بیل بھی مارو اس کے تاکہ یہ بیل بھی بچتی رہے اور اس کا موڈ بھی صحیح ہو جائے کافی میں نے ویڈیو دیکھی تو ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ایک اینیمیشن مووی کا ایک کلپ پیاد آ گیا جو میں کافی شوق سے دیکھتا ہوں اینیمیشن مووی مووی کا نام تھا آور دی ایج اس کے اندر وہ کھانا چھلاتے ہیں تو آپ اس کو بڑے گوھر سے سونیں کہ اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں سچ کو ان کے پاس کھانا ہے یا نہیں تم نے دیکھا نہیں گیا وہ اس باکس میں تھا ان کے پاس ہمیشہ بھرپور کھانا رہتا ہے ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں اور وہ کھانے کے لیے جیتے ہیں آم میں تم لوگوں سمجھاتا ہوں انسانی موو کو کہتے ہیں کھانے کی دکان اور انسان کے پیٹ کو بولتے ہیں کھانے کا گودام وہ جسے بات کر رہی ہیں اور اس سے کھانا منگواتے ہیں اب یہ گھنٹی بھجی بولے تو کھانا آ گئی لہا ہے یہ مامو کھانا لے کے آئی لہا ہے اور وہ جو ڈگڈگیاں نا اس پر بڑھ کے کھانا پہنچایا جاتا ہے انسان کھانا لاتے ہیں کھانا دیتے ہیں جاہ سے پہنچاتے ہیں گاڑی سے پہنچاتے ہیں کھانا پہنتے بھی ہیں وہ کھانا گرم کرتا ہے وہ کھانا کھنڈا رکھتا ہے اور وہ مرکو نہیں ملوم کیا ہے ہاں وہ دیکھ رہے ہو کھانا اور وہاں دیکھو کھانا کھانے سے پہلے پوجہ کرتے ہیں کھانے کی اور جب وہ زیادہ کھا لیتے ہیں تو یہ کھاتے ہیں اور وہ ہاتھ پہ رہلاتے ہیں تاکہ اور زیادہ کھا سکے کھانا 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 ہی کھانا اولی تو یقین ہوا کہ کافی کھانا ہے لیکن ہمارے لیے انسانوں کے لیے کبھی کافی نہیں ہوتا اور بائی لوگ جو وہ نہیں کہتے اس کا کیا کرتے معلوم ہے وہ چم چم آتے ہوئے دبوں میں پھیکتے یار جب ہم چینیز لڑکی کو دیکھتے ہیں تو کافی ٹک ٹک کے ویڈیوز آپ نے دیکھیں گے تو ایسے لگتے ہیں یار کیا خوبصورت لڑکی ہے کیا معصومیت ہے اور کیا بھالو جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں مگر بھائی جب ان کو کھاتے دیکھیں تو بندہ کہتا توبہ توبہ بھائی ان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں لائے گا ہائشم تاغوئی ایسا جا گا لائیو یہ تو چٹی ہے لائے گا شوو باؤ جو دا میرے جی ہاں یہ معصوم سے دکھنے والے لوگ یہ پیارے پیارے بھالو جیسے دکھنے والے لڑکیاں بھائی یہ ایسی نہیں ہے جیسے نظر آرہا ہے دوزار نو کے اندر میں دبائی میں گیا تھا اور دبائی میں تقریباً دوزار دست کے اندر ایک کیس آیا تھا کہ ایک پاکستانی لڑکے کی گرل فرینڈ تھی جو کہ چینیز تھی وہ کابی پہلے ملتا رہا مگر ایک دن جب وہ ملنے گیا تو کچھ چینیز پارٹی چھڑی تھی گھر کے اوپر انہوں نے کیا کہ اس پاکستانی کو بھائی کاٹا پیٹا اور جنابے والا اس کو پکا کے کھا گئے اور مخبری ہوگی پولیس کو کیونکہ دبائی کی پولیس بہت تیز ہے تو بھ پوریس کے اندر صرف اس بندے کی سیری پڑی ہوئی ہے باکی ہر چیز وہ چینیز کھا گئے تو مجھ اس وقت ایک این یا یار پارٹس بھی کھا گئے مطلب وہ بھی نہیں چھوڑا وہ حصہ بھی نہیں چھوڑا پرائیویٹ پارٹس جو ہوتے تو مجھے ایک این نہیں آتا تھا مگر جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے ایک این آگیا بھائی کچھ بھی کھا سکتے ہیں یہ لوگ 快起来 给咱老板 چھوڑی 好 直لنڈ 直لنڈ 来呀 直لنڈ还可以吧 马上开窝 来了 今天来吃一个冰镇的小八宝 今天来吃一个冰镇的小八宝 yes protocol یہ وہ قوم راح ان کے لئے کوئی حرام نہیں ہے کوئی حالل نہیں ہیں ان کے مغزب میں ہر چیز کھائی جان سکتی ہے جاء وہ بائی جان در ہے جائے وہ بے جان یہ کسی چیز کونی چوتی ہے یہ بہت پر ہوتا تک درコیز ہے کا نیک ہے ہر چانی زوج کے پاس آپ کے ماں 马上 کھائی پا 先把揚 دائیں 一會儿 کھائی پا 我先去š yg ڈی پا 剩下 2 ڈی پا 1 ڈی پای ڈی ری ڈی پای ڈی ڈی پای نیزاں کے شامرے پر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں لائیو کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ جانور کو بھی کوئی دیل ہوتا ہے اس کا بھی کوئی پیکھانا ہوتا ہے مطلب گندگی تو ہر ایک جاندر چیز کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر ایک سسٹم ہے جو وہ مو سے کھاتا ہے تو اس کے نکالنے کی بھی جگہ ہوتی ہے مگر یہ لوگ بھائی کچھ بھی نہیں چھوڑتے کی بھائی بھائی کھلا رکھے ڈیو ٹ Spartowi دیگوں نے کیاalahی ہوتا ہے dil zombیوں نے dai پا voor سے 跑 زیاد سکتے ہیں ہمارے در حصول 海 ما اگピ cuestنگ ہے جویلون لیکی 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 کوئی چھوڑی کے لئے کھوڑی footsou کے لئے کوئی کھوڑی پہوڑی شکریہ سلام علیم ملائم ملائم سلام علیم ساعدہار کھاکنازی چاہ نا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کیا کہ ہمارے میں کیپتا ہے کہاں سے ہوئی ان بغیر تو لوگوں کے وجہ سے ہی کرونے کی ابتدا ہوئی کیونکہ بھائی انہوں نے بھائی کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے مردہ زندہ ساری چیزیں کھا لیتے ہیں کیونکہ کرونا کے جو ابتدا ہوئی وہ ان کے شہر وہاں سے ہوئی اور وہاں کی یہ مارکٹ ہے جہاں پر لائیو انیمل ٹریڈ ہوتی تھی جو کہ ابھی پابندی ہے ابھی گورنمنٹ نے اس کو پابندی لگا دیا ہے صرف وہاں کے اندر ادروائز چینہ کے باقی شہروں کے اندر یہ سب کچھ ٹریڈنگ چل ر بھائی بچے بچے چوئے ہوئے کچھ چیز نہیں چھوڑتے بھائی ہر چیز کھاتے ہیں اور ان کی وجہ سے کرونا ویرس آج پوری دنیا بھگتنا پڑ رہا ہے پوری دنیا میں کرونا ویرس پھیل گیا ہے تو یہ دنیا بھائی ایک سیڈ پہ جانور ایک سیڈ پہ اور یہ چینیز ایک سیڈ پہ بھائی نہ یہ انسان ہے نہ یہ جانور نہ یہ حیوان ہے یہ ایک علیہ دہ ہی دنیا ہے کھانے کے معاملے میں بھائی یہ اسی جانور کو بھی مقابلہ نہیں ہے ان کا بھائی یہ سب سے الگ ہی ہیں ہم لوگ بھی چوتیا لوگ ہیں کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں چینیز فوڈ ہم کہتے ہیں بھائی چینیز فوڈ ہے بڑے ہی طرح کے اور بڑے پیسے پہ کر کے ان سے کھا رہے ہوتے ہیں دبائی کے اندر یا آپ یورپ میں چاہے کیونکہ ہم دبائی میں دیکھا ہیار لوگ چینیز کے نام پہ کچھ بھی کھا لیتے ہیں بھائی چینیز ریسٹرین کے اندر جا کے اور وہ کیونکہ بڑی سفائس ہوئی ہوتی ہے بھائی چینیز ریسٹرین کے اندر آئے دیمی دیمی سے لائٹ ہوتی ہے لیمپ لگے ہوتے ہیں مگر یہ نہیں پتا بھائی کیچن کے اندر سب بھائی غیارتی چل رہی ہوتے ہیں وہ ہر چیز کھوا دیتے ہیں جو کہ آپ جس چیز سے سوچ بھی نہیں س سکتے ہیں جس چیز کو آپ ڈر لگتا ہے آپ کو وہ چیز وہ لوگ جی یہ وہ فوڈ ہے جو ہم دیکھنا بھی غورا نہیں کرتے جس سے ہمارے بچے اور سب ڈرتی ہیں مگر یہ لوگ اس کو مزے لے لے کے کھاتی ہیں موسیقی موسیقی ہم بھی ہی پیچھے نہیں ہیں ہمارے ایک انڈین کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کھا رہی ہے تو چیک آؤٹ ڈیک موسیقی 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 موسیقی